اسلام علیکم میں ہوں رائشہ سوری اور آج ہم بات کریں گے ٹریڈ مارک کے مطالقے ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے ٹریڈ مارک ہم کچھ نماز کرتے ہیں ٹریڈ مارک کی کچھ ٹائپز ہوتی ہیں تو ٹریڈ مارک کسی بھی پروڈکٹ کا ایک سیمبل ہوتا ہے ایکشلی ٹریڈ مارک کی ہمارے پاس دو ٹائپز ہوتی ہیں جیسے کہ ایک آپ کے پاس کنوینشنل دوسری آپ کو نون کنوینشنل کنوینشنل میں ورڈ سیمبلز نیم یا کومبنیشن مارک سب استعمال ہوتے ہیں ایکشلی ہم جب کوئی بھی اپنی مارکٹ میں برانڈ لانچ کرتے ہیں یا اپنی کوئی بھی ایک پروڈکٹ مارکٹ میں لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے لیے ٹریڈ مارک کی ضرورت پراتی ہے ٹریڈ مارک ایکشلی اس پروڈکٹ کا سیمبل ہوتا ہے جیسے کولگیٹ یا آپ اپل لے لیچے یا آپ کے پاس سونی ایرکسن کا لوگوز ہیں یہ کچھ چیز ایسی ہیں جو ہم اپنے ٹریڈ مارک کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس دو ٹائپز ہیں کنوینشنل ایک نون کنوینشنل کنوینشنل میں آپ کے پاس سیمبلز بھی ہوتے ہیں آپ کے آپ اس میں ایم وی یوز کر سکتے ہیں اس میں ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹریڈ مارک ایکشلی ہوتا ہمارے پروڈکٹ کا ایک سمبل ہے لیکن ہم اس میں پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے کمپنی لوگوز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ایپل کو یوز کرتے ہیں اب ایپل جو ہے وہ ایک ہمارے پاس کمپنی لوگو ہے لیکن اس کو ہم اپنی پروڈکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری پروڈکٹ ہیں اور اس میں سے ہم ایک برانڈڈ چیز لینے چاہتے ہیں یا ہم اس میں ایپل کی کوئی چیز لینے چاہتے ہیں تو ہم اس کا ایپل کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یا ایپل کا جو سمبل ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس مختلف کمپنیز ہوتی ہیں ان کے مختلف ٹریڈ مارکس ہوتے ہیں تو ٹریڈ مارکس جو ہے وہ ہماری بزنس کے لیے استعمال کر جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا پروڈکٹ کا لوگو ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کمپنی کا لوگو آپ کا ٹریڈ مارک ہو یا آپ کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ کمپنی کا لوگو نہ ہو جیسے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں ہمارے پاس جیسے کہ آپ شیلڈ اب شیلڈ جو ہے وہ اپنے لوگو کو اپنی پروڈکٹ کے اوپن دیکھا رہا تھا ہے یا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اپل ہے تو اپنا اپنے پروڈکٹ پر دکھا رہا ہوتا ہے یہ آئی بی ایم جو ہے وہ اپنا ورڈ مارک لوگو ہے اور وہ اپنی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اس کی وہ آئی بی ایم اس کو شو کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے جیسے کہ آپ لکس کو دیکھ لیجے اب لکس جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے ایک سوپ ہے ایک بیوٹی سوپ ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی جو ہے وہ آپ کے پاس یونی لیبر ہے تو یونی لیبر کا ایک لوگو اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر ہمارے بس پروڈکٹ کا ایک ٹریڈ مارک وہ پروڈکٹ کا ایک لوگو الیدہ ہے یعنی کہ جو پروڈکٹ کا لوگو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ نیم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے بھی میں نے لکس کی بات کی یا اسی طریقے سے آپ بہت ساری پروڈکٹ دیکھ لیں گے سیمسنگ دیکھ لیں سیمسنگ وہ اپنا نیام کو یوز کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے آپ کو فلیپس ہے یا بہت ساری آپ کی کمپنیز آپ کو ملیں گی جو اس میں استعمال اپنے کمپنی لوگوز کو بھی یا پروڈکٹ لوگو کو الگ الگ بھی استعمال کرتی ہیں اور ایک ساتھ بھی استعمال کرتی ہیں اچھا اگر ہم آتے ہیں کنننشنل ٹائپ کی طرف تو کنننشنل جو ہے یہ ایک روایتی طریقہ ہے ہمارے پاس جو چیزیں چلی آ رہی ہیں روایتی جیسے کہ آپ ٹریڈیشنل کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس سیمبلز ہیں کمپنی کے نیمز ہیں کمپنی کے جو ہے وہ کمپنیشن مارکس ہیں جیسے آپ الگو کو دے لیجئے وہ کمپنیشن مارک اپنا استعمال کر رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جو پرانی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور آگے تک چلی جا رہی ہیں وہ آپ کی کنننشنل کہلاتی ہیں جبکہ نون کنننشنل وہ ہیں جو جدید کسیم کی چیزیں آپ کی ٹریڈ مارک میں شامل ہو رہی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لوگ والیونز وغیرہ یا آپ پروڈکٹ جو ہے اس کی سمیل ہے اس کی آپ کی اس کا ٹیسٹ ہے اس ٹائپ کی چیزوں جو ہم جو اس میں آتی ہیں وہ نون کنننشنل ٹریڈ مارک میں آتی ہیں تو ٹریڈ مارک ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ایک اور چیز اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم کسی بھی نیم یا اس کے سپل کے اوپر ایک ٹی ایم لکھا ہوتا ہے ٹی ایم کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ ریجسٹریشن کے لئے دے دیا گیا ہے اب یہ ریجسٹر نہیں ہوا کیونکہ جب یہ ریجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہمارے پاس ایک سرکل میں آر لکھا ہوتا ہے جو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ چیز ریجسٹر ہو گئی ہے ریجسٹریشن ہمیں ضرورت اس لئے پڑتی ہے اگر ہم اس ریجسٹر نہیں کرائیں گے تو کوئی بھی کمپنی کوئی بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو اس کے ساتھ لے کر آ سکتی ہے اس میں ایک چلی ہم کلرز اپنے وہ بھی ریجسٹر کراتے ہیں اپنے فونٹ سے ریجسٹر کراتے ہیں اپنے نیم کو ریجسٹر کراتے ہیں یہ سب ہمارے ٹریڈ مارک میں آتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہماری ڈیفینیشن ہے ٹریڈ مارک کی اور ٹریڈ مارک کے مطالق میں باقی بھی باتیں آپ سے کریں گے ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ یا پیٹنٹ کے بارے میں مزید میں کلاسز میں بات کروں گا لیکن یہ چھوٹی سی ایک چیز تھی اس میں اسٹورنٹس نے بھی سکھا کے ذرا تھوڑا سار ٹریڈ مارک کے مطالق میں بتا دیں تو ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے تو ٹریڈ مارک میں آپ کو ڈیفائن گیا کہ ٹریڈ مارک جو ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کا سیمبل ہوتا ہے اور اس میں آپ سیمبل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ ورڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کمپنی کا نیم بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پروڈکٹ کا نیم استعمال کر سکتے ہیں اور کمپنیشن مارک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹریڈ مارک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پروڈکٹ کے لیے اگر آپ کوئی بھی اپنا ٹریڈ مارک نہیں لاغ بنائیں گے اور اس کو ریجسٹر نہیں کرائیں گے تو آپ کی نام جیسا یا اس سے ملتا جلتا یا اس کے کلرز کے ملتا جلتا اس کے ڈیزائن سے ملتا جلتی کوئی بھی ایک چیز مارکٹ میں آ سکتی ہے جو آپ کی برانڈ کو متاثر کر سکتی ہے تو ہمیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک ٹریڈ مارک جو ہے وہ اپنے پروڈٹ کے لیے رکھیں چاہے وہ کمپنی کی اپنے لوگوں ہوں جیسے ایپل یا آپ کے پاس جیسے سیمسنگ یا آئی بی ایم یا پھر آپ اپنا نام رکھیں پروڈٹ کا اس کو ٹریڈ مارکٹ آبا استعمال کریں جیسے لکس یا کولگیٹ آج کی کلاس میں تنہیں رکھتا ہوں کلاس پسند آلیں گے اس قرط میں مجھے کمپنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری کلاس کیسی لگی اور اگر آپ نے میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے نیکس کلاس تک بھی زیادہ دیجئے سبسکرائب کیجئے